تقریباً تین ہفتے پہلے یعنی کہ اسی سال جنوری کی سولہ تاریخ سے لے کر تئیس تاریخ تک برونائی دار السلام میں جشن کا سما تھا یہ جشن برونائی کے پچھتر سالہ سلطان جناب حسن البلکیہ کی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں تھا دوستو اس ایک شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں شمار کیا جا چکا ہے آج کی سپیشل ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس ایک شادی کو دنیا کی مہنگی ترین شادی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے برونائی کے سلطان حسن البلکیہ اور ان کی فیملی کے پاس کتنی مال و دولت ہے اس شاہی خاندان کے پاس ایسی کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیوں برونائی دار السلام کو سونے کا ملک کہا جاتا ہے اس ملک میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ آپ کو اس ملک میں ایک بھی جی ہاں ایک بھی غریب آدمی نہیں ملتا ان تمام حیرت انگیز معلومات کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو واقعی میں آپ کی آنکھیں کھول دے گی سو چلیے شروع کرتے ہیں برونائی کے سلطان جناب حسن البلکیہ کی 36 سالہ شہزادی فضیلہ کی شادی عراقی نوجوان عبداللہ نبیل محمود الحاشمی سے ہوئی ہے 31 دسمبر کو شاہی فرمان کے مطابق ان دونوں کی منگنی ہوئی تھی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 16 جنوری کو ہوا شادی کی مذہبی تقریبات برونائی کے دار الحکومت بندر سیری بیگوان کی جامعہ مسجد عمر علی سیف الدین میں ادا کی گئیں تقریبات کا آغاز توب کی 16 گولوں کی سلامی سے ہوا نکاح کے بعد دلہا کی طرف سے حق مہر ادا کرنے کے بعد تقریب کا اختتام 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ ہوا دوستو اس کے بعد شادی کی اصل تقریبات 23 جنوری کو شاہی محل استان نورالیمان میں ادا کی گئیں تقریب میں دلہا اور دلہن دونوں قیمتی زیورات اور ہیر جباہرات سے لدے پھندے دکھائی دئیے تقریبات کی تمام تر تصاویر سلطان کی دوسری ملکہ آجا مریم کے بیٹے شہزادہ عبد المتین نے اپنے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پر شیئر کی یہ شہزادہ اپنی اس ماں سے دلہن کا اکلوتا چھوٹا بھائی ہے اور ان کی والدہ کو سال 2003 میں طلاق ہو گئی تھی شہزادی فضیلہ نے 2008 میں کنگسٹن یونیورسٹی سے گریجویشن کی تھی جبکہ سال 2015 میں ہیلٹ یونیورسٹی سے ایم بی اے کمپلیٹ کیا وطنوابسی پر شہزادی نے اپنے آپ کو برونائی کی نیٹ بال ٹیم کا کیپٹن ڈیکلیئر کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ سلطنت کے عوام کی صحت کے پروگراموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں اخبارات کے مطابق دلہ عبداللہ نبیل محمود الحاشمی کا تعلق عراقی شہر موسل سے ہے ان کے والد کا تعلق یاسین وطا خاندان سے ہے جو عراق کے وزیرعظم اور فوج کی اہم اہددار بھی رہ چکے ہیں یہ پچھلے انیس سالوں سے برونائی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اب کچھ بات کرتے ہیں برونائی دار السلام پر ہونے والی سونے کی بارش کی واقعی میں دوستو دنیا کا یہ وہ واحد ملک ہے جہاں پر سونے کی بارش ہوتی ہے اور جہاں پر کوئی بھی غریب نہیں پایا جاتا یہ ملک دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک ہے برونائی دار السلام نے 1 جنوری 1984 کو برطانیہ سے آزادی حاصل کی 1999 سے 2008 کے دوران معاشی ترقی کی شرح 56 فیصد رہی جس کی وجہ سے برونائی اب سنتی ریاست بن چکا ہے اس ملک کی دولت کا ایک بہت بڑا حصہ تیل اور قدرتی گیس کے زخیروں سے آتا ہے جنوبی اشیائی ریاستوں میں سنگاپور کے بعد برونائی انسانی ترقی کے اشاریے میں دوسرے نمبر پر آتا ہے اور اسے ترقی یافتہ ملک تسلیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور انتہائی حیرت انگیز بعد کے لیبیا کے علاوہ برونائی دار السلام دنیا کا وہ واحد دوسرا ملک ہے جہاں کرز قومی آمدنی کا صفر فیصد ہیں فوبز کے مطابق برونائی دار السلام ایک سو بیاسی ممالک میں پانچمہ امیر ترین ملک ہے اس کے علاوہ برونائی دار السلام کے سلطان حسن البلکیہ کی شان و شوکت کی دھوم ساری دنیا میں مچی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ان کا بادشاہوں جیسا طرز رہائش اور شہانہ لباس اس کے بعد آتا ہے ان کے زیر استعمال قیمتی اشیاء سلطان کا طرز رہائش شہانہ لباس اور زیر استعمال قیمتی اشیاء ان سب کو دیکھ کر انسانی آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں سلطان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت سونے میں تلے رہتے ہیں ایک اندازے کے مطابق سلطان کی دولت میں ہر سیکنڈ نوے یوروز کا اضافہ ہو رہا ہے ہر سیکنڈ میں نوے یوروز کے اضافے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی دولت میں ہر منٹ پانچ ہزار چار سو ہر گھنٹے تین لاکھ چوبیس ہزار اور روزانہ ستتر لاکھ چھتر ہزار یوروز کا اضافہ ہو رہا ہے اس حساب سے سلطان ہر ہفتے اپنی بے تہاشا دولت میں پانچ کروڑ چوالیس لاکھ بتیس ہزار یوروز کا اضافہ کر رہے ہیں دنیا کی امیر ترین ملک کے صدر حسن البلکیہ حقیقتاً مو میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں ان کی شہانہ زندگی کے تھارڈ بارٹ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے زیر استعمال ہر شے ہیرے سونے اور چاندی سے چمکتی دکھائی دیتی ہے اگر بات کی جائے سلطان حسن البلکیہ برونائید دار السلام کے بادشاہ کے محل کی تو یہ محل کم اور ایک قلعہ زیادہ نظر آتا ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ آراستہ محل ہے اس محل میں ایک ہزار سات سو اٹھاسی کمرے ہیں جن میں سے اکثر کی آرائش اور زبائش کے لیے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کا استعمال کیا گیا ہے اس محل میں دو سو ستاون باتھرومز بھی موجود ہیں جو خالص سونے اور چاندی سے بنائے گئے ہیں اس محل میں ایک ایسا سپیشل گراج بھی تعمیر کیا گیا ہے جو بے اک وقت اپنے اندر ایک سو دس کاریں سمونے کی صلاحیت رکھتا ہے اس گراج کے اندر سلطان کے زیر استعمال وہ تمام گاڑیاں موجود ہیں جن کو دنیا کی سب سے لگجوریس سب سے قیمتی سب سے زیادہ سٹائلش گاڑیاں ہونے کا عزاز حاصل ہے گاڑیوں کے تمام تر مہنگے برانڈز کی تمام تر گاڑیاں سلطان کے ذاتی گراج میں موجود ہیں اس کے علاوہ اس محل میں چھ سو پچاس سویٹس ہیں جن میں سے ہر ایک ایرائش کے اوپر کروڑوں یوروز کی رقم خرچ کی جا چکی ہے اس محل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس محل کے ہر کمرے کو اگر کوئی شخص تیس سیکنڈ کے لیے دیکھتا ہوا آگے بڑھے تو اسے پورے کا پورا محل دیکھنے کے لیے کم سے کم چوبیس گھنٹے رکنا پڑے گا سلطان جن کپڑوں کا استعمال کرتے ہیں وہ خالص ریشم و اطلس سے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ سلطان کے ہر جوڑے پر سونے چاندی کی تاروں سے ایمبرائیڈری کا کام کیا گیا ہے سلطان کے ذاتی استعمال میں رولز روئیس کمپنی کی ایک ایسی گاڑی بھی موجود ہے جسے دنیا کی مہنگی ترین ڈیزائنڈ کار کے طور پر جانا جاتا ہے اس سپیشل کار کا یہ سپیشل موڈل صرف برونائی کے سلطان حسن البلکیا کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا اور بنایا گیا اس موڈل کو سلطان کے لیے وقف کر دینے کے بعد اس طرز کی کار آج تک کسی اور کے لیے نہیں بنائی گئی فلحال یہ کار لندن میں موجود ہے جو سلطان اپنے دورہ برطانیہ کے دوران استعمال کرتے ہیں برونائی کے سلطان کے پاس اپنا ایک عدد ذاتی سیون فور سیون جمبو جیٹ بھی ہے اس جمبو جیٹ کی مالیت سو ملین ڈالر سے زیادہ کی ہے اور سلطان اس ہوائی جہاز کو ذاتی سفر کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ جہاز بھی عرائش کے لحاظ سے دنیا کا خوبصورت ترین ہوائی جہاز ہے اس ہوائی جہاز کی عرائش پر ایک ہزار بیس ملین ڈالر کی خطیر رقم خرچ کی گئی اور یگیر مانئے کہ اس عرائش میں بھی خالص سونے کا استعمال کیا گیا اس جمبو جیٹ کے علاوہ سلطان کے ذاتی استعمال کے لیے ان کے پاس چھ چھوٹے جہاز اور دو ہیلیکاپٹرز بھی موجود ہیں کچھ سالوں پہلے برونائی کے سلطان حسن البلکیہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی یہ شادی کی تقاریب چودہ دن تک منائی گئیں ایک اندازے کے مطابق اس شادی کے اوپر پانچ ملین ڈالر کا خرچ کیا گیا تھا شادی کی تقریبات میں پچیس ریاستوں کے سربراہان اور ان کے اہل خانہ نے شمولیت اختیار کی تھی اس موقع پر دلہن کے لیے ایک سپیشل کار ڈیزائن کی گئی تھی جو پوری کی پوری خالص سونے سے سجائی گئی تھی دلہن کو جو تاج پہنایا گیا تھا وہ ہیروں سے بنا ہوا تھا ہیروں سے آراستہ اس خوبصورت تاج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ملکہ برطانیہ کے قیمتی تاج سے بھی زیادہ قیمتی تھا اس تاج میں ہیروں کی ایک پوری ٹوکری موجود تھی نہ صرف یہ بلکہ دلہن کے چہرے کے اوپر ایک بڑا سپیشل میک اپ کیا گیا تھا اور اس میک اپ میں بھی چھوٹے سائز کے ہیروں کا استعمال کیا گیا تھا اس کے بعد برونائی کے سلطان نے اپنے بیٹے شہزادہ عبد المالک کی بھی شادی کی اس شادی کو بھی دنیا کی مہنگی ترین شادیوں میں سے ایک شمار کیا جاتا ہے ایک ایسی شادی تھی جس میں قیمتی ہیرے جواہرات کا تاج گلے میں انمول ہار امدہ لباس پر سونے کی تاروں سے بنے نقش و نگار موتیوں سے سجی جوتی گلدستے کی جگہ قیمتی جواہرات کا گلدستہ دیکھا گیا تھا اور دوستو اسی امیزنگ انفرمیشن کے ساتھ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ برونائی دار السلام کے سلطان حسن البلکیہ کی دولت کا ایک اندازہ میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کیا اس اندازے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلطان حسن البلکیہ دنیا کے امیر ترین مسلمان ہیں کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں مجھے اپنا جواب نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں اور نوڈیفکیشنز میں آل لکھا نظر آئے گا اس پر لاعزبن کلک کر دیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا میں آپ سے ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں